تو آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئیوں بکرہ آئید سپیشل کے لئے بہت ہی مزدار بیف کڑاہی کی ایسی ریسپی یقین کریں کھانے والے آپ کے فین ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی یمی بیف کڑاہی کی ایسی ریسپی جو کہ بہت ہی فٹا فٹ سے ہو چند منٹوں میں بن کر تیار ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ اتنا لذیذ ہوگا کہ سب آپ کی تعریف کریں گے تو چلیئے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیاری سی کڑاہی لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک کپ کوکنگ آئل کا کوکنگ آئل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے اور اب اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار میڈیم سائز کی بری کٹی ہوئی پیاز پیاز کو ہم نے فرائی کرنا ہے اس میں زیادہ دار کلر نہیں کرنا اور آپ نے بالکل ان کو میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے تاکہ آپ کی جو پیاز ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو ہائی فلیم پر فرائی کریں گے تو آپ کی جو پیاز ہیں اس کا کلر بہت دارکا جائے گا اور وہ فرائی بھی ٹھیک سے نہیں ہوں گے اس طرح سے آپ نے ان کو گولڈن سا کلر دینا ہے ان کو اور فرائی کر لینا ہے اور اس کو نکال لینا ہے اس طرح سے اب اسی کراہی میں جس میں ہم نے فرائی کیا تھے اس میں ایڈ کرتی ہوں ایک ٹیبل سپون فریش کوٹا ہوا لیسن اور ادرا کا پیسٹ ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو پکا لیں گے تاکہ جو لیسن کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے بہت ہی مزدار بند کر آپ کی یہ ریسپی آئی ٹرائی تیار ہوگی لازمی ٹرائی کی جگہ اب اس میں ایڈ کرتے ہیں کچھ کھڑا مثال ہے اس میں ایک سے دو تیز پات ایک سے دو چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے ایک بڑی الائچی اور ایک ٹیبل سپون ہے اس کے ایڈ کی ہے میں نے زیرا اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں بیف بڑے سائز کی بوٹیاں لیے میں نے تقریباً ڈیڑھ کےجی بیف لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیا بیف کو فرائی کر لیں گے یہ بلکل نیو ریسپی ہے آپ نے پہلے بہت سے طریقوں سے بیف کڑا ہی ٹرائی کی ہوگی لیکن آج جو طریقہ جو میتھڈ آپ سے میں شیئر کری ہوں یقین کریں آپ نے پہلے کبھی بھی ایسے نہیں کھایا ہوگا اتنا مزدار بن کر یہ ریڈی ہوگا اتنا فلیور فول ہوگا اور بلکل بھی بوٹیاں آپ کی کچھی نہیں ہوں گی آپ کی بوٹی اتنی گل جائیں گی کہ آسانی کے ساتھ ٹوٹ جائیں گی اور بہت ہی نرم اور ڈیوسی بن کر یہ ریڈی ہوگا چال منٹ ہم نے اس کو فرائی کیا اب میں اس میں ایڈ کرتی ہیں سپائسیز دو ٹیبل سپون سرخ مرچ پاوڈر ایڈ کی ہے ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے ہلدی پاوڈر کا اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کی ہے نمک کا نمک کا اپنی مرضی کے مطابق یا پھر ہسپیز آئی کا ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم مکس کر لیں گے تاکہ جو ہم نے اس میں مسائلہ جاتھ ایڈ کی ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اب اس پوائنٹ پر میں نے اس میں ایڈ کی ہے ٹیماتر تقریباً دو اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی تقریباً میں نے اس میں ایڈ کی ہے تین گلاس بھر کر پانی کے اور ہم نے اس کو پینتالیس منٹ کے لیے پکانا ہے میڈیوم فلم پر پکائیں گے آپ کا گوشت بہترین گلے کا اور بہت ہی مجدار بن کر یہ ریڈی ہوگا بیچ میں چیک کرتے رہیں گے تقریباً پچیس منٹ کے بعد ہم نے اس کے کور اٹھایا ہے اور دیکھتی ہیں کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ بھی گلائے کے نہیں کیونکہ بیف اور مٹن جو اس طرح کا گوشت ہوتا ہے اس کو گلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اور اب اس کا جو پانی ہے وہ تقریباً پیفٹی پرسنٹ تک ڈرائے ہو چکے ہیں اور پنتاریس منٹ کے بعد دیکھتی ہیں کہ ہمارا جو گوشت ہے وہ گلائے کے نہیں پانی اس کا اچھے طریقہ سے ڈرائے ہو گیا صرف اس کے اندر آئل لائے گیا ہمارا گوشت بھی بہترین گل چکا ہے اب جو پیاز ہم نے پہلے سے فرائے کر کے رکھے تھے وہ بھی ہم اس میں اٹھ کر دیں گے بہت ہی سانی کے ساتھ آپ کی جو کڑاہی ہے بن کر ریڈی ہو جائیں گی اس کے ساتھ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے دہی تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون دہی لیا ہے اور آپ نے لازمی اٹھ کرنا اسے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا کڑاہی کا دہی اٹھ کرنے کے بعد اور پیاز اٹھ کرنے کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ جو ہم نے پیاز اٹھ کی ہے اچھے سے اس کا مسالہ بن جائے اور بہترین سی ہماری جو کڑاہی ہے وہ بن کر تیار ہو جائے مکس کر لیں گے اور فلیم کو آپ نے اس ٹیٹ پر تھوڑا سا ہائی رکھنا ہے تاکہ جو دہی کا پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے اس کو کور کر دیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک سات سے آٹھ منٹ کے بعد اس کا کور اٹھاتی ہے اور جو ہم نے پیاز اس کے اندر ڈالے تھے وہ بھی اچھے سے اس کا مسالہ بن گیا اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک ٹیبل سپون خوشک دنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون ہی اس میں اٹھ کریں گے زیرہ پاورڈر اور ایک ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر کھٹے ہوئے ہیں بہت ہی بہترین خوشبہ آتی ہے اور بہت ہی مجدہ اس کا ذائقات ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے تقریباً ڈیڑھ گلاس پانی کے اور اس کو دوبارہ سے کور کر دیں گے تاکہ اچھے سے یہ پک جائے دھوڑی بہت کسر آتی ہے وہ بھی ڈان ہو جائے ہری بیچے اس پوائنٹ پر ہم اس میں اٹھ کر دیں گے تین سے چار اس کو کور کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو بھنائی کریں گے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارا پانی ڈرائی ہو رہا ہے اس کو مکس کر لیں گے آپ اپنی مرضے کے مطابق اس میں پانی کی کونسسٹینسی زیادہ ہے کم کر سکتے ہیں اگر آپ شوربے والا سالہ بنا جاتے ہیں تو پانی کی جو کونٹیٹی ہے وہ تھوڑی زیادہ رکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس میں اٹھ کر دیا ہے ہرا دھنیا اور اس کے فائنل اکھ دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارا بیف کڑاہی جو کی ریسپی ہے بہت ہی بلدار بہت ہی شاندار بن کے ریڈیا لازمی ٹرائے کی جائے عید پر تو دعوتوں میں یہ بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اور اگر آپ اس طریقے سے بنا کر کھلائیں گے تو بہت پسند آئے گے ریسپی پسند آئے یہ علاج واف اکان کو ضروری سبکرائب کریں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ علیکبان